الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانی عضور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل سہر تو تندرسی عطا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے نسکے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بند گوبی انگلیش میں اس کو کیبیج کہتے ہیں بند گوبی کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس کو سالن کے طور پہ بھی بنایا جاتا ہے اس کو سلاعت کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کا جوس نکال کے بھی پیا جا سکتا ہے اس کا پراتھا بنا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اب تقریبا پورا ساغ ہی موجود ہوتی ہے بزار کے اندر اور اتنی مہنگی بھی نہیں ہوتی ہے انتہائی سستی یہ سبزی ہے یہ بہت زیادہ امراض میں فائدے مت ہے اس کے اندر کیلیز جو ہے وہ بہت ہی کم مقدار میں پائی جاتی ہیں اس طرح پروٹین بھی کم مقدار میں ہوتی ہے اور فائبر اس کے اندر دو گرام پائی جاتا ہے پھر اس کے اندر پوٹاشیم ہے اس کے اندر فالک ایسید ہے اس کے اندر ویٹامین کے ہے اس کے اندر کیلشم ہے اس کے اندر آئرن ہے اس کے اندر ویٹامین سی ہے اس کے اندر ویٹامین اے ہے اس کے اندر میگنیز ہیں اس کے اندر میگنیشن ہے تو یہ ہماری امیونٹی کے لیے بھی بہت زیادہ زبردست چیز ہے اس سے ہماری امیونٹی بہتر ہوتی ہے ہمارے قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے جس سے ہم بیماریوں سے آسانی سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ان سے لڑ سکتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ اللہ پاک کا بہت بڑا ہمارے لیے توفہ ہے تو اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے تو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اس کو آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے ہم اس کے فوائد پہ جائزہ لیں گے کہ اس کے فوائد کون کون سے ہیں کن کن مسائل کے اندر اس کو استعمال آپ کر سکتے ہیں یہ دل کے مسائل کے لیے بہت زبردست ہے یہ بیڈ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور یہ ہائی بلڈ پریشر کو بھی کم کرتی ہے دماغ کے لیے بھی آساب کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے اس کے علاوہ یہ کینسر کے لیے بھی کینسر کے امراض میں بھی بہت زیادہ یہ فائد مند ہے جن لوگوں کو کینسر ہے تو اس کا وفر مقدار میں اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور انہیں شفاہ عطا فرمائے گا اور جن لوگوں کو کینسر نہیں ہے وہ بھی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں ان کو کینسر جیسا موزی مرض جو ہے ان کو کبھی لاحق نہیں ہوگا اس طرح یہ آنکھوں کے امراض کے اندر بھی فائد مند ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ شگر والے مریضوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا توفہ ہے یہ شگر کو جو ہے وہ نارمل کرتی ہے شگر والے مریضوں کے لیے بہترین ہے جتنا مرضی اس کو استعمال کر لیں لیکن اس سے شگر ان کی نہیں بڑے گی پھر یہ وزن کے لیے بہت زیادہ فائد مند ہے جن کا پیٹ جو ہے وہ باہر نکلا ہوا ہے یا جن کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے بچوں کا بڑوں کا پورے خاندان کے لیے یہ مسئلہ سامنے آ جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اگر اس کو درست طریقے سے استعمال کر دیا جائے تو تقریباً سات سے آٹھ کلو تک وزن جو ہے یہ مہینے میں کم کر دیتی ہے پھر یہ آنتوں کے لیے فائد مند ہے یہ آنتوں کی سوزش جو ہے وہ ختم کرتی ہے آئی بیس کے لیے فائد مند ہے یہ میدے کے لیے بہت زبردست چیز ہے پھر یہ قبض کو بھی یہ ختم کرتی ہے اور پھر یہ سکن کے لیے بہت زیادہ فائد مند ہے یہ انٹی دپریشن ہے دپریشن والے مریضوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائد مند ہے دپریشن انزائیڈی کو یہ کم کرتی ہے تو یہ ہے کہ زیادہ دیر تک پکانا نہیں چاہیے اگر زیادہ دیر تک پکائیں گے تو یہ میدہ اس کو حضم نہیں کر پائے گا اب آتے ہیں اس کا طریقہ استعمال تو طریقہ استعمال یہ کہ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جوس نکال لیں اور نہار مو ایک گلاس پی لیں انشاءاللہ اس سے آپ کا تیزی سے وزن کم ہوگا اور ناشتے میں اور دوپہر کے سالن کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو سلاد کے طور پر لازمی استعمال کریں اور اس کو جو ہے سالن کے طور پر بنانے کے لیے اس کے ادر آپ ادرک لسن حریبیچ وغیرہ اس میں ضرور شامل کریں اور اس کو زیادہ دیر تک نہ پکائیں زیادہ اس کے درگیم نہ ڈالیں تو بھی انشاءاللہ یہ آپ کو ضرور فائدہ دے گی اس کو آپ قدو کش کر کے پراتھے کے اندر بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اس کا پراتھا جو ہے وہ بہت زیادہ لسیز بنتا ہے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کے پراتھے کو تو اس طرح آپ ان کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کے آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے تو یہ اللہ پاکہ ایک بہت بڑا توفہ عمل لیے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیک آن گھنٹی کے نشان کو پریز کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک ریجا اللہ حافظ